شروعات میں ایک بچے کو دکھائے جاتا ہے جو کی ایک بھینکر سپنا دیکھ کر ہڑ بڑھاتے ہوئے ناپ پر اٹھتا ہے وہ اپنے چاچا جو کی ایک ناپ چلا رہے ہوتے ہیں ان سے اپنے سپنے کی ساری بات بتاتا ہے کیونکہ جہاں وہ ناپ چلا رہے ہوتے ہیں اس کے آس پاس میں ایک آئیلینڈ ہوتا ہے جو کی عجیب و قریب کریچر سے بھرا پڑا ہے اور وہ دونوں ناپ چلاتے چلاتے اسی آئیلینڈ کے پاس پہنچ جاتے ہیں چھوٹے بچے کا نام موہد ہوتا ہے اور وہ اپنے چاچا سے بتاتا ہے کہ ہم ناپ چلاتے چلاتے ایک خطرناک آئیلینڈ کے پاس آگئے ہیں کیا میں اس آئیلینڈ پر جا کر دیکھ سکتا ہوں موہد کا چاچا موہد سے بتاتا ہے کہ ہمارے گاؤں کے مکھیاں نے اس آئیلینڈ پر جانے کے لیے منع کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس آئیلینڈ پر ایک بہت بڑا سامپ رہتا ہے موہد بہت جدی ہوتا ہے وہ بنا بتائے اس آئیلینڈ پر چلا جاتا ہے جب یہ بات موہد کے چاچا کو پتا پڑتی ہے تو اسے بچانے کے لیے آئیلینڈ پر جانے کی کوسس کرتا ہے لیکن وہاں اتنے بڑے سامپ کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور اس کے باپ کو جا کر بتاتا ہے کہ تمہارا لڑکا اس آئیلینڈ پر چلا گیا ہے اور ہمیں جلدے سے جلد موہد کو بچا کر لانا ہوگا تب ہی اگلے سین میں موہد کو دکھایا جاتا ہے جو کی جنگل میں بھٹک رہا تھا تب ہی موہد کو پیچھے سے سرسراہٹ کی آواز آنے لگتی ہے اور اگلے سین میں اسے ایک لکڑیوں کے جال دوارہ فانس لیا جاتا ہے جیسے ہی موہد کے ماتا پتا جا رہے ہوتے ہیں گاؤں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے جو پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں تب ہی وہاں ایک سردار کو دکھایا جاتا ہے جو کی اس آئیلینڈ پر ان کے بیٹے کو ڈھونڈنے نہیں بلکہ وہاں پر سونے چاندی کے چکر میں جا رہا ہوتا ہے کیونکہ اس آئیلینڈ پر کچھ ایسے پودے ہیں جن کی قیمت کروڑوں روپے ہے اور اگلے سین میں موہد کے ماتا پتا کچھ گاؤں والوں کو ساتھ میں لے کر اسے ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن وہاں سردار اپنے بندوں کے ساتھ کچھ اور ہی ڈھونڈنے میں لگا ہوا تھا جیسے ہی سردار کا ساتھی اس پودے کو کٹنے کے لیے جاتا ہے وہاں پر بڑا بھلا سانپ آ جاتا ہے اور ان کے ساتھی کو مار کر کھا جاتا ہے یہ آواز سن کر جنگل میں سبھی لوگ چونک جاتے ہیں کہانی کے اگلے سین میں سبھی لوگ ایک گفہ میں آ کر گڑتے ہیں اور وہاں سے بچنے کے لیے راشتہ ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی موہد کی ماں کو موہد کی آواز آ جاتی ہے اور اس کی آواز کو فالو کرتے ہوئے وہ موہد تک پہنچ جاتے ہیں موہد کو وہاں سے نکالنے کے لیے بھی گھڑ جانے کا راشتہ ڈھونڈنے لگتے ہیں جیسے ہی وہ لوگ وہاں سے بہار نکلنے کی کوسس کر رہے ہوتے ہیں تب وہاں پر بہت سارے سانپ آنے لگتے ہیں اور ان میں سے ایک بیکتی نیچے بھی چھوٹ جاتا ہے اتنا بڑا سانپ دیکھ کر سبھی لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں تب وہی موہد کو وہاں ایک سانپ کا انڈا پڑا دکھائی دیتا ہے اور اسے اٹھا کر وہ بیگ میں رکھ لیتا ہے اگلے سین میں بچے کوچھ لوگ گفہ سے صحیح سلامت بہار آ جاتے ہیں بہی موہد کا پتہ سردار سے لڑ رہا ہوتا ہے وہ سردار سے کہتا ہے کہ تم میرے بیٹے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ یہاں پر کروڑوں روپے کے پودھے چورانے کے لیے آئے تھے اور اسی ویج تمہارے ایک آدمی بھی مڑ چکا ہے لیکن سردار اس میں الٹا اس موہد کے پاپا کو فانچ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارے بچے کی وجہ سے میرے آدمیوں کی جان گئی ہے اور اگر تم یہ بات گاؤں میں جا کر بتاؤ گے تو میں تمہیں گاؤں سے نکلوا دوں گا تب ہی گاؤں میں جا کر پتا چلتا ہے کہ موہد کی ماں اور اس سردار کو ایک سانپ نے کاٹ لیا ہوتا ہے اور بے دونوں بری طرح سے تڑپ رہے ہوتے ہیں اگلے سین میں لوگ سردار کو تو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں لیکن اسی بیچ موہد کی ماں کی جان چلی جاتی ہے موہد اپنی ماں سے بہت پیار کرتا تھا اگلے سین میں موہد اسی انڈے کو دیکھتا ہے جس میں ایک گولڈن اجگر باہر نکل رہا ہوتا ہے موہد اس اجگر کو پالنے لگتا ہے اور اس کا نام آکاس رکھتا ہے لیکن ایک دن موہد کے پتا اس اجگر کو موہد کے پاس دیکھ لیتے ہیں اور اس سے اس اجگر کو باہر پھینکنے کے لیے کہتے ہیں لیکن موہد خود اس اجگر کو لے کر ایک تالاب کے پاس جاتا ہے اور اسے اس آئیلینڈ کے پاس والے تالاب میں چھوڑ آتا ہے مووی کے اگلے سین میں کچھ سال بات کی کہانی دکھائی جاتی ہے جس میں موہد ایک بہت بڑی کمپنی کا سائنٹسٹ بن چکا ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ وہ کمپنی کچھ دنوں سے گھاٹے میں چل لی ہوتی ہے تب ہی موہد کے پاس موہد کے چاچا کا فون آتا ہے وہ بتاتے ہیں کہ اپنے گاؤں میں ایک عجیب سی بیماری فیل گئی ہے جس کا علاج ابھی نہیں مل پایا ہے موہد اپنے چاچا سے اس دوائی کو جلدی ہی بنانے کا بھروسہ دلاتا ہے اگلے سین میں بہاں کا مینجر بتاتا ہے کہ موہد کے گاؤں کے پاس میں ایک آئیلینڈ ہے جس پر ایک ایسی گھاس پائی جاتی ہے جس سے انگوں کو دوبارہ اگایا جا سکتا ہے یعنی انسان کا کٹا ہوا انگ دوبارہ سے اگ سکتا تھا تبی بہاں کی ہیٹ موہد کو بہاں اس آئیلینڈ پر جانے کے لیے کہتی ہے اور اسے اپنی لڑکی سے بھی ملواتی ہے جس کا نام آلیا ہوتا ہے اور وہ کچھ ہی سمیہ میں بدیس سے یہی پڑھائی کر کے آئی تھی موہد جب آلیا سے ملتا ہے اسے تھوڑا اچھا لگتا ہے گاؤں میں آنے کے بعد موہد اپنے پاپا سے زیادہ بات نہیں کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے پالے ہوئے عجگر کو چھڑوا دیا تھا اور اس کی ماں کا علاج بھی نہیں کرایا تھا کہانی میں آگے پتہ چلتا ہے کہ اس گھٹنا کو ہونے کے بعد اس گاؤں کا مکھیہ اسی سردار کو بنایا گیا تھا جو کی پیسوں کا لالچی تھا بیسے تو سارے گاؤں والے اس آئیلینڈ پر انہیں جانے کے لیے روکتے ہیں لیکن سردار مکھیہ ہونے کے ناتے سب کو آئیلینڈ پر جانے کے لیے آدیش دے دیتا ہے اور خود ان کے ساتھ جاتا ہے جیسے ہی بیسے آئیلینڈ پر پہنچتے ہیں انہیں ایک عجیب طرح کا پھول دکھتا ہے جیسے ہی اس پھول کو ان میں سے کوئی ایک توڑنے کی کوسز کرتا ہے وہ پھول ایک راکھس کی طرح ان پر آکرمن کرنے لگتا ہے اور یہ سب دیکھ کر باگی سارے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے اسی طرح کے کئی سارے پھول ان پر آکرمن کرنے لگتے ہیں سبھی لوگ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگتے ہیں کیونکہ وہاں کسی نے بھی کسی بھی راستے کو اچھے سے نہیں دیکھا تھا تب ہی مہت کو ایک راستہ دیکھتا ہے اور وہ ان سب کو بہی پر بلا لیتا ہے اگلے سین میں بے سب اسی جگہ پر پہنچ جاتے ہیں جہاں ایک بار پہلے مہت آ چکا تھا اس گفہ میں آنے کے بعد مہت کی ماں کو بہی گھاس دکھ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ اس گھاس کو توڑتی ہے وہاں پر سب کچھ جاگ جاتا ہے کیونکہ وہاں پر سبھی پودے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے وہاں پر بہت ساری بیلے اور پیڑ ان لوگوں کا مارنے کے لیے پیچھا کر رہے ہوتے ہیں تب ہی پیچھے سے آلیا آتی ہے اور مہت کو بچا کر لے جاتی ہے اور اسی بیچ مہت اور آلیا گروپ سے الگ چھوٹ جاتے ہیں اگلے سین میں آلیا اپنی طرف کو ایک پیلے کلر کے اجگر کو آتے ہوئے دیکھتی ہے وہ اجگر مہت کی طرف کو دیرے دیرے بڑھ رہا تھا مہت جیسے ہی اس اجگر کو دیکھتا ہے وہ اسے پہچان جاتا ہے اور اسے آکاس نام سے پکارنے لگتا ہے یہاں پر اجگر بھی مہت کو پہچان جاتا ہے یہ سب اچمبت ہو کر آلیا دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی کوئی آہٹ ہوتی ہے اور اجگر بہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں آلیا کی ماں کسی پیڑ کو اچانک سے چھو لیتی ہے جیسے ہی بہاں سے اٹھتی ہے اس میں سے بہت سارے سامپ نکل کر آنے لگتے ہیں اور تب ہی بہاں پر بڑا والا کالا سامپ آ جاتا ہے اس کے دیکھتے ہی سردار اس پر فائر کرتا ہے اور سامپ بہاں سے چلا جاتا ہے اگلے سین میں جیسے ہی آلیا اپنی ماں سے ملتی ہے ان سے بتاتی ہے کہ اس نے ابھی پیلے اجگر کو دیکھا جو بلکل سونے چاندی کی رنگ کا تھا یہ سننے کے بعد آلیا کی ماں سردار اس اجگر کو پکڑنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ اسی اجگر کے پاس ایک ایسی سکتی تھی جو کسی بھی انگ کو دوبارہ اگا سکتی تھی اگلے سین میں بے سوی لوگ ان دونوں سامپوں کو آپس میں سنگتے ہوئے دیکھتے ہیں وہاں جو گولڈن کلر کا اجگر تھا وہ کالے والے اجگر کے جکموں کو ٹھیک کر رہا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد سردار اس گولڈن اجگر کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیسے ہی وہ اسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دونوں اجگر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور اس پیلے والے اجگر کی جان کو بچانے کے لیے موہد خود اس کے آگے چلا جاتا ہے آلیا اسے یہ کرتے ہوئے دیکھ لیتی ہے اور وہاں سے موہد کو بچا کر لاتی ہے لیکن اسی بیچ موہد کو سامپ نے کٹ لیا تھا اور اس کے بچنے کے اب کوئی بھی چانس نہیں لگ رہے تھے تب ہی وہاں گولڈن والا سامپ آ جاتا ہے اور آکاس کے جہر کو اتار کر چلا جاتا ہے یہ سب نجارہ سبھی اچمبت ہو کر دیکھ رہے تھے آکاس کے ٹھیک ہوتے ہی سردار ایک پلان بناتا ہے وہ ان سے کہتا ہے کہ ہم اس گولڈن اجگر کو پکڑنے کے لیے اس موہد کا چارہ بنائیں گے وہ جیسے ہی موہد کو بچانے کے لیے آئے گا ہم اسے بندی بنا لیں گے اس سب کو روکنے کے لیے آلیا بہت کوسس کرتی ہے لیکن بہاں پر آلیا کی کوئی بات نہیں سنتا ہے اگلے سین میں پلان کے انوصار اس گولڈن سامپ کو بندی بنا لیا جاتا ہے اسے بندی بندہ دے کالا والا آجر اس سامپ کو بچانے کے لیے آ جاتا ہے اور ان سبھی لوگوں پر حملہ کرنے لگتا ہے کہانی کے اگلے سین میں سبھی لوگ اس کالے اجگر سے جان بچانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی بھاگتے ہوئے مہت اور آلیا کو بہی سونے چاندی کی گھاس دیکھ جاتی ہے جسے توڑ کر مہت اپنے پینٹ میں چھپا لیتا ہے گولڈن اجگر کو بندی بنانے کے بعد بہاں کا سردار اس کا پیٹ کاٹنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس کے پیٹ میں بہی دبائی تھی جسے وہ چاہتے تھے لیکن ایسا کرنے سے مہت اسے روکنے لگتا ہے اور اسے روکنے کے چکر میں مہت اور سردار کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے مہت کو پٹھتے دیکھ گولڈن اجگر سردار پر اٹیک کر دیتا ہے اور اسے کاٹ کر چلا جاتا ہے سردار بہاں پر مر رہا تھا اور تب ہی مہت کو اپنی ماں کی بات یاد آ جاتی ہے اور مہت سردار کے پاس جاتا ہے اور اسے بہی گھاس کھلا دیتا ہے گھاس کو کھاتے ہی سردار ٹھیک ہونے کی بجائے گھاس اس کے ریاکشن کرنے لگتی ہے اور سردار میں دونی تاغت آ جاتی ہے اور وہ اٹھ کر دوبارہ سے مہت کو مارنے لگ جاتا ہے اجگر مہت کو بچانے کے لیے دوبارہ سے آ جاتا ہے اور اسے اپکی بار بری طرح سے جکڑ لیتا ہے لیکن سردار بھی بہت حسیار ہوتا ہے وہ اجگر کو اکڑنے کے ساتھ ساتھ اس کا کاٹ کر خون پینے لگتا ہے اور یہ بات کہانی میں بتائی گئی تھی اگر وہ اس اجگر کا خون پی لیتا تو وہ امر ہو جاتا خون پینے کے بعد سردار کا دماغ ایک عجیب طرح سے کام کرنے لگتا ہے اور وہ مہت کو چاکو مار رہا ہوتا ہے تب ہی مہت کے باپ کے چاکو لگ جاتا ہے اور اس کے پاپس دنیا کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جیسے جیسے اجگر کے خون کا اثر ہو رہا تھا سردار کا سریر بیسے بیسے تڑپ رہا تھا دھیرے دھیرے سردار کا سریر چلنے لگتا ہے اور وہ کمپنی کے مینجر پر بھی حملہ کر دیتا ہے کہ اس پر گولیوں کا کوئی بھی اثر نہیں ہو رہا تھا کمپنی کے مینجر کو مارنے کے بعد وہ مہت پر حملہ کر دیتا ہے سردار میں اتنی بیس مارتا کتا جاتی ہے کہ مہت اس کا سامنا نہیں کر پاتا ہے در کے مارے سبھی لوگ مہت کو بہیں چھوڑ کر اس آئیلینڈ سے جانے والے تھے تب ہی آلیہ اپنی ماں سے مہت کو بچانے کے لیے کہتی ہے اور جبرجستی مہت کو بچانے کے لیے باپس آ جاتی ہے آلیہ کے بچانے سے پہلے ہی سردار مہت کو گولی مار دیتا ہے لیکن گولی مہت کی بجائے مہت کے تابیج پر لگ جاتی ہے اور مہت مرنے سے بچ جاتا ہے تب ہی بہاں پر کالا والا آجگر آ جاتا ہے اور سردار پر اٹیک کر دیتا ہے اور بہی پر اس سردار کا کام تمام کر دیتا ہے اس کے خاتے ہی جنگل میں پیڑ اپنے آپ ٹوٹنے لگتے ہیں سبھی لوگ بہاں سے بچ کر بھاگنے لگتے ہیں جاتے وقت مہت کو آکاس چکمی حالت میں ملتا ہے اور اسے ٹھیک ہونے کے لیے سونے چاندی کی گھاس کی جرورت تھی وہ جیسے ہی اسے کھلانے کے لیے گھاس کو نکالتا ہے آلیہ کی ماں اس گھاس کو مانگنے لگتی ہے اور اسے کسی بھی قیمت پر اس گھاس کو دینے کے لیے کہتی ہے لیکن مہت آلیہ کی ماں کی ایک نہیں سنتا ہے اور اس گھاس کو آجگر کو کھلا دیتا ہے گھاس کھاتے ہی آجگر بلکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور سبھی لوگ باپس اس آئیلینڈ سے لوٹ آتے ہیں اور یہی پر کہانی کو انت کر دیا جاتا ہے اگر دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا اور چینل کو سسکرائب بھی کر لینا